موسیقی آج ہم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء امام المتقین شفیو المجنبین سید المرسلین خاتم النبین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لیدرشپ لیسن زنڈ کے لی دیوزنی نوازل پر کیا this will be in a modern context that the lessons that we can learn the leadership lessons and the management lessons from the life of the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم leadership it is the ability to influence the behavior of others and persuade them to follow a particular course of action کیادت کیا ہے leadership کیا ہے یہ وہ صلاحیت ہے جو دوسروں کے روائیو پر ان کے ایٹیچوڈ ان کے عمل ان کے چالچلن ان کے کنڈکٹ ان کے behavior ان کو متاثر کرے اور ان کو بدل دے leadership یا قیادت یہ قیادت ایک arabic world ہے جس کا ایک derivative ہے یاکود اور یاکود کا مطلب ہے the person who leads جو رہنمائی کرے جو آگے لے جائے جو آپ کو رستہ بتائے اور اس سے ایک اور derivative ہے مقواد مقواد کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی میں مقواد is the rope with which we guide the camel اور the horse یہ وہ رسی ہے جو ہم نے پکڑی ہوتی ہے اور جس سے ہم اونٹ یا گائے یا گھوڑے کو اس کو ہم guide کر رہے ہوتے ہیں سو کھیاردتھ میانس to lead to guide and to move ahead and it means influence کہ آپ کتنا کسی کو متاثر کر سکتے ہیں the most important thing is influence اور آپ نے مشہور بات سنی ہوگی روایت ہے عویس کرنی کا he never saw the holy prophet انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو اتنے پسند تھے کہ دو خلفہ ان کو کہا تھا کہ آپ کے ٹائم میں یہ آئے گا اور عویس کرنی سے مل کر امت کیلئے دعا کریں کس کو کہا حضرت عمر کو اور حضرت علی رضی اللہ کو اور ان سے کیا کہا کہ آپ عویس کرنی کے پاس جائیں وہ یمن کا رہنے والا ہے کرن قبیلہ ہے اور اس کو ایک بیماری جس سے وہ ریکاور ہوا ہے اور اس کے پاس آپ چلے جائیں اور اس بندے سے دعا کریں کیوں دو ریزنز تھی ایک اس نے اپنی ماں کی خدمت بہت زیادہ کی تھی اور دوسری جب روایت ہے کہ جب عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تو اس نے اپنے سارے دانت توڑ دی دے اس محبت میں دیٹ واز دی انفلوینس اور جامی اس کا مشہور وہ نات ہے در عشق تو دندان شکستست بول فت در عشق تو دندان شکستست بول فت تو جامہ رسانی اے بیسے کرنی رہ کرنی رہ کرنی رہ کرنی رہ یہ ہمارے لیے ایک رول مادل ہے اور قرآن میں ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اوسواتم احسن you have indeed in the messenger of Allah an excellent role model that you can follow اور Alphonse온 de la Biggérie یہ trisk سکولر ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹربیوٹ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی if greatness of purpose smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius who are there to compare any great man in history with Muhammed کہ اگر کسی انسان کی کامیابی اور قابلیت کو ہم تین فیکٹرز پر اس کو پھرکیں جس میں نمبر ون عظیم ترین مقصد ٹو کم ترین وسائل اور ناقابل یقین نتائج ہوں تو دنیا میں آپ کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیر نہیں کر سکتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ ہے ان کی تین اسپیکٹس کو آج سٹیڈی کریں گے اور یہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں ولی زاہد انہوں نے ایک موڈل دیا ہوا ہے پرسنل لیڈرشپ پیپل لیڈرشپ اور ٹاکس لیڈرشپ پرسنل لیڈرشپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذاتی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور تھے اور جس کو ہم کاپی کر سکتے ہیں پرسنل لیڈرشپ جب وہ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے تو ان کی وہ کریکٹرسٹکس کیا تھیں اور پرسنل لیڈرشپ جب ایک ایکٹیویٹی ایک گول ایک ٹارگیٹ ایک مقصد ایک مشن اس کو اچھیو کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیٹیجی تھی جو کریکٹرسٹکس تھی جو کوالیٹیز تھی وہ کیا تھیں تو ہم ان تین اسپیکٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو سٹیڈی کریں گے ویڈی مارڈن کنسپٹ کے جو منیجمنٹ لیڈرشپ کے کنسپٹس ہیں ان کے ساتھ ٹائٹریٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے چوتہ سو سال پہلی کی لائف اس کو سٹیڈی کریں گے کرکہ اور مولد منٹوں کو سٹیڈی کرکھیں گے ہم رسیڈی کر کنسپٹ کو statistیڈو لیڈرشپ ہے پہلے پرسنل لیڈرشپ پر آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ان کی ذاتی قوالیٹی اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان سے جو اہم سبق ہیں لیسنز ہیں وہ ہم سٹیڈی کریں گے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لیڈرشپ لیڈرشپ لیسن ڈیس انٹیگریٹی اور کریڈیبیلیٹی انٹیگریٹی یہ کس سے ڈیرائب ہے انٹیگریٹی is ڈیرائب فرم انٹیجر انٹیجر مینز ہول آپ نے ہول نمبر یہ سنے ہوں گے انٹیگریٹی مینز ہول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیگریٹی کریڈیبیلیٹی آپ سب کو پتائیں کہ ان کو صادق اور امین سے پکارا جاتا تھا اور صادق اور امین ان کی قوالیٹیز تھی یہ حجرت سے پہلے ان کو یہ صادق اور امین کہا گیا تھا یا حجرت کے بعد حجرت سے پہلے اور یہ صادق اور امین قریش ان کو نبوت سے پہلے کہتے تھے یا نبوت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابھی ان کو نبوت نہیں ملیتی ابھی انہوں نے حجرت نہیں کیتی اور انہوں نے امین سے پہلے انہوں نے سادق اور امین اسی قوالیٹی کی وجہ سے جب حضرت خدیجہ نے میسرہ اپنا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیریہ کے کروین کے ساتھ بیج دیا جب ان کی کانوائی جا رہی تھی میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کنڈرٹ کو ان کی ایکٹیوٹیز کو اپزرپ کرتے رہے اور محسرہ نے حضرت خدیجہ کو ساری ایکٹیوٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی کیونکہ یہ اس طرح کام کرتے رہے اور حضرت خدیجہ کی دو قوالیٹیز تھی نمبر ون ایک اس کا لقب تاہرہ اور دوسرا شی وز ان انٹرپنیور تاجرہ کیا شی سنٹ ای پروپوزل تو ہر فرینڈ نفیسہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرشاہ دی کی اسی طرح جب حجرت ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی امانتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم with a personal risk وہ امانتیں لوگوں کو واپس کرتے رہے ٹھیک ہے تو حجرت انہوں نے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی جب تک لوگوں کی امانتیں ان کو واپس نہیں کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبیلیٹی انٹیگریٹی کی ایک اور مثال فاطمہ بنت کیس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں کہ مجھے دو بندوں کی پروپوزل آئی بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اس میں ایک جو بندہ ہے وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے اور جو دوسرا بندہ ہے وہ بہت سختی والا ہے تو آپ ان دونوں سے اچھا ہوگا بہتر ہوگا کہ آپ ان کی پروپوزل کو ایکسپٹ نہ کریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنسلٹیشن کیلئے کوئی جاتا ہے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح گائیڈ کریں گے ایک کریڈیبلیٹی کے ساتھ ایک انٹیگریٹی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ ہمیں دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اہم جو نبوت سے پہلے ان کی قواریٹیز تھی وہ انٹیگریٹی اور کریڈیبلیٹی تھی رہے دیکھا ہے شکریہ ایک کسیل اپنی جو اپنی جو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ادیو اور ویڈیو ادیو کانگرن تو ویڈیو ایک کسیل مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اپنی جو اپنی جو آرڈیو آپ کی گفتار ہے اور ویڈیو آپ کا کردار ہے دنیا کے کامیابترین لوگ عظیمترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آرڈیو اور ویڈیو جن کا کردار اور گفتار اپروکسیمیٹلی ایکوال ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہاں بہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا تھا؟ walking the talk not preaching the message but leaving the message اور جب حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہوگا تھا کہ the prophet was like a walking Quran کہ قرآن کی تیورٹیکل بات جو قرآن کی تیوری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا practical نمونہ تھا اور آپ دیکھ لیں ایک اور important چیز دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو binary ہیں ہماری لائف میں ڈیویلٹی ہے کہ میری ایک public لائف ہے اور ایک میری private لائف ہے ایک میری دن کی لائف ہے ایک میری رات کی لائف ہے ایک میری گھر سے باہر کی لائف ہے ایک میری گھر کے اندر کی لائف ہے اور جب آپ دیکھ لیں modern cctv ہم نے باہر لگائے ہوتے ہیں کہ باہر کے نظام کو ہم monitor کریں کوئی بھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ cctv آپ اپنے اوپر لگائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھیں کہ امہات المومنین ان کے سامنے جو چیز ہیں ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو activity آتی ہے جو اقوال آتے ہیں جو عامال آتے ہیں وہ گھر کے چھار دیواری سے باہر وہ لوگوں کے ساتھ اشار کر رہا ہوتے ہیں وہ جو اپنے کی قریب کر رہا ہوتے ہیں کہ وہ جو طریقے کی رہا ہوتے ہیں جو اپنے کی طریقے کی رہا ہوتے ہیں to the whole people and this is one of the reasons کہ علماء بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امہات الممنین تھی ان سے جو بھی روایات تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف چھار دیواری میں ہیں گھر میں ہیں پرائیف لائف لائف ہیں اس کو بھی شیئر کریں and this is the ultimate یہ ایک top notch example ہے جہاں آپ کی آوڈیو اور ویڈیو approximately نہیں بنکے equal even میں کہتا ہوں کہ کردار گفتار سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا the video is greater than the audio تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ ان کے گفتار سے بھی بڑھ کر وہ لوگوں کو impress کرتے تھے کہ یہ ان کی ایکٹیوٹیز ہمیں اسلام کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک reverse ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوں ہمارا جو gap ہے آوڈیو اور ویڈیو کا یہ بڑھ رہا ہے ہم reflect نہیں کرتے جو ہماری گفتار میں ہیں وہ ہمارے کردار میں نہیں ہیں اور ایک مشہور اسلامی jurist ہے محمد عبدو وہ کہتے ہیں کہ جب میں when i went to the west i saw Islam but no Muslims and then i got back to the east and some Muslims but no Islam کہ جب میں west گیا تو میں نے اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں تھے اور جب میں واپس east آیا تو مسلمان تھے لیکن اسلام نہیں تھا why because there is a gap between the audio and video جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں there is a gap اور قرآن میں ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لما لن تقولون مالا تفعلون اور اے ایمان والو جو کرتے نہیں ہوں وہ کہتے کیوں ہوں یہ قرآن نے کہا اور ریسنٹلی ابھی جو اسلام کے اہم ترین افصول ہیں اس پر study کی گئی اور اس پر ایک اسلامیسٹی انڈیکس بنا کہ جو اسلام کے اکنومک رولز ہیں جو social justice ہے جو meritocracy ہے جو good governance ہے جو اکنومک جسٹس ہے جو rule of law ہے human development index ہے ease of doing business ہے eradication of poverty ہے civil rights ہیں human rights ہیں جب دنیا کی رینکنگ کی گئی اسلامی پرنسپلز پر جب دنیا کی ممالک کی رینکنگ کی گئی تو یہ دیں look at this اس میں آپ کو لیٹسٹ رینکنگ ہیں اور یہ ایکسپرٹس ہیں حسین اسکری حسین محمد خان لیزہ مائدین اور انہوں نے جو اسلامی کنسپس ہیں merit کے meritocracy کے human rights کے civil rights کے economic justice social welfare جب دنیا کی ملکوں کی رینکنگ کی multiple factors جو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس پر عمل کریں تو جب رینکنگ کی گئی یہ لیٹسٹ رینکنگ ہے تو چھوالیس تک سارے ممالک نان مسلم کنٹریز تھے ہے ٹھیک ہے and start it New Zealand, Sweden, Netherlands Switzerland, Ireland Canada, Australia, Norway these are the countries so and you see the first islamic country that is 45 and then and then yes these are available so you can go to the whole rank عریف سارہ Pakistan کی بھی ranking not among the top hundred countries جو ہم کہتے ہیں یہ economic social welfare پر جو ranking کی گئی ہے اس کے مطابق جو islamicity index بنتا ہے the first islamic country is on rank number 45 جو اسلام نے ہمیں بتایا social justice کا social welfare judicial independence کا rule of law کا good governance کا کا eradication erudication erudication corruption helping the stranger سدکہ دینا خیرات دینا donating money accountability جب ان پر ranking کی جئی جو اسلام نے ہمیں بتایا تو یہ ہمارے مسلمانوں کی رکھیں جو اسلام کی ہے وہ مجھے آیو اور وہ ایمار وہ آپ مجھے مجھے انترسیٓ کو مجھے دینا صورتہ ابو زرد غفاری ان وہ کسی پریچیں پر نہیں گئے ان کی ایکتیویٹیس کو ان کے عامال کو دیکھ کر دو بڑی ٹرائبز اسلم اور غفار کی مسلمان اور ایک اس کے بعد ایک مسلم سٹی میں ایک بندہ گھر بیچ رہا تھا تو اس نے جو عام ریٹ تھا اس گھر کا اس سے ڈبل ٹرپل وہ قیمت بتا رہا تھا اس کے پاس لوگ آئے کہ ٹی کیا کا گھر تو اچھا ہے لیکن آپ قیمت بہت زیادہ بتا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں قیمت آپ کو پتے کیوں زیادہ بتا رہا ہوں تو اس کہاں بتائیں اس نے کہا کہ میرا جو نائبر ہے وہ امام احمد بن ہمبل ہے اس کی کردار کہ آپ کا جو نائبر آپ کا ہمساہیہ اتنا عظیم بندہ ہے اتنی عظیم ہستی ہے صرف اس کے لئے ہم جس طرح کارنر پلٹ کی یا کمرشل پلٹ کی ریٹ زیادہ ہوتے اسی طرح جو مسلمان تھے ان کی نیبرہوڈ کی پرائس ہوتی تھے ان کی کیمت ہوتی تھے ان کی عزت ہوتی تھے اتنی عظیم so you can see what is our value in the international community or in the global street in the global village then حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح میں نے آپ کو پتھایا وَمَا ارسل ناکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے یہ نہیں آیا وَمَا ارسل ناکہ مسلمین کی نہیں رحمت للعالمین کی بات آئی ٹھیک ہے and this was one of his quality وحشی وہ بندہ جنہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ ان کو شہید کیا تھا جنگ اہد میں اور ہند نے کیا تھا ابو صفیان کی بیوی اور عطبہ جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا تو اس کا بدلہ لینے کیلئے ہند نے وحشی کو کہا he was a very good thrower of jubilion وہ نیزہ پینکنے کا ایکسپرٹ تھا اور پھر یہی فتح مکہ کے ٹائم یہ دونوں مسلمان ہوئے اور اس وحشن کو بھی معافی ملی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین چرچہ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی طرح ابو جہل کا بیٹھا اکرمہ بن ابو جہل اس نے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے کفار اہد میں لڑتے رہے ہیں خندق میں لڑتے رہے ہیں even he fought against the muslims in فتح مکہ جب مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی forces آئیں اس کے خلاف بھی اکرمہ he was fighting اور کس کا بیٹھا تھا ابو جہل کا بیٹھا تھا لیکن یہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کو بھی معافی ملی اور پھر اکرمہ بن ابو جہل اس نے شہادت پائی جنگیر موقع کاب بن زہر یہ زہر کا بیٹھا تھا اور یہ اپنے وقت کا ایک بہترین پویٹ تھا اور پویٹ اس وقت جس طرح کا دیارا افیترین پویٹی ہوتی تھی اس طرح کی کمیونکیشن اس طرح کی موقع اس طرح کی موقع جس طرح ہمارا سوشل میڈیا اس وقت ہے اس وقت اس وقت پویٹری اس طرح کی قسم تسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بائی وہ مسلمان ہوا بزیر یہ اس پر سیٹائریکل ورسز لگتا تھا شاعری کرتا تھا تنزیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اپنے بائی جو مسلمان ہوا لیکن جب یہ اسلام قبول لائے کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معافی دی بلکہ وہ چار جو ان کی اپنی تھی اس پر اس کو بٹھایا اور پھر اس نے قصیدہ لکھا جو اس وقت عربی لینگویج کا ماسٹر پیس ہے اور اس نے اپنے پویٹس کے بارے میں جو پہلا نات تھا وہ قاب بن زہر نے لکھا تو قاب بن زہر وہ بندہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اپنے بائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کے خلاف سیٹائریکل ورسز تنزیہ شاعری اور ناکت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبداللہ ابن عبی جس نے کنسسٹنٹی پلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیڈر نہ بنے عبداللہ ابن عبی وہ بندہ تھا جو پلان کرتا تھا کہ مہاجر اور انسار کے درمیان لڑائی ہو جائے جو چاہتا تھا کہ عوص اور خزرج کے درمیان لڑائی ہو جائے اس کے جنازے پر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سردار منافقین تھا پھر فتح مکہ this is the ultimate example مکہ کا جو conquest ہے this is the ultimate example فما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے اس کو اس شہر سے نکالا ان کو ہجرت پر مجبور کیا ان کے ٹرائب کو شہب بن عبدالی طالب میں تین سال محصور کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں کو مکہ کے رہنے والوں کو ان کو بھی معاف کر دیں this is the ultimate example of the holy prophet کی بہت رحمت رحمت للعالمین what is meant by frownesses frownesses means practical wisdom and it comprises of three components intelligence, experience and goodness frownesses میں اس کی تین components ہیں یہ greek words ہیں اور یہ intelligence goodness اور experience کا combination ہیں اس کا کیا مطلب ہے to do it is the ability to do the right thing at the right time and in the right way frownesses practical wisdom حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان قبائل میں رہتے تھے جو اس area میں رہتے تھے جو اس terrain میں رہتے تھے جو لوگوں کے ساتھ ہیں ان کی عظیم و شان practical wisdom تھی knowledge بھی تھی اس میں intelligence بھی تھی اور اس میں goodness بھی تھی اور اس میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور اہد کا جنگ جو تھا وہ مدینہ سے باہر لڑا گیا تو مسلمانوں کی casualties زیادہ تھی there was a chance کہ جو کفار مکہ ہیں یہ اہد کے بعد مدینہ پر attack نہ کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک practical frownesses practical wisdom ان کا تھا انہوں نے حضرت علی اور اپنی ٹیم کو بیجھے کہ آپ دیکھیں دیکھیں کہ کفار مکہ کس فارمیٹ میں جا رہے ہیں اگر یہ اونٹوں پر بیٹے ہیں اور گوڑے ان کی پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ they are going to مکہ لیکن اگر یہ گوڑوں پر بیٹے ہیں اور اونٹ ان کی پیچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ they are going to attack مدینہ جب حضرت علی گئے اور ردر دیکھا ان کو observe کیا distance سے کہ یہ اونٹوں پر بیٹے ہیں اور گوڑے ان کی پیچھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیرائیو کیا کہ they are not going to attack مدینہ they are going to مکہ so this was the practical example by leaving among the tribes اس society میں رہتے ہوئے ان کی فارمیٹ کو سمجھتے ہوئے کہ کس انداز میں یہ لڑتے ہیں کس انداز میں یہ attack کرتے ہیں کس انداز میں یہ retreat کرتے ہیں so that was the practical wisdom that the prophet exhibited at that time پھر حدیبیہ میں جب حدیبیہ کے مقام پر negotiations start ہوئیں تو مختلف leaders negotiations کے لئے آ رہے تھے اس میں ایک leader تھا Quraysh کی طرف سے مکہ سے بھیجا گیا for negotiations اس کا نام حلیس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آ رہے ہیں اور کس tribe سے ہیں جب ان کو بتا دیا گیا کہ حلیس ہیں اور یہ کھنانا کے سب tribe سے بنوہارسہ سے آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب tribe ہے کھنانا کی بنوہارسہ یہ بدن اونٹ ہیں قربانی کی اونٹ یہ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان سے ان کو پیار ہے تو جب یہ مسلمانوں کی نزدیک پہنچا جہاں پر حدیبیہ میں مسلمانوں کا کیمپ تھا جب یہ نزدیک پہنچے تو مسلمانوں نے جو بدن اونٹ تھے ان کو گال لینڈ کیا ہوا تھا ان کے سامنے پریٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور حلیس ادھر ہی سے واپس ہو گیا اور قریش کو کہا کہ اللہ کی خسم خدا کی خسم یہ لوگ آئے ہیں قربانی کیلئے یہ لڑائی کیلئے نہیں آئے کیونکہ میں نے بدن اونٹ دیکھے ہیں جو قربانی کی اونٹ ہیں جس کو گال لینڈ کیا ہوا تھا وہ سہرے پہنائے ہوا تھے اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا کہ مسلمان لڑائی کیلئے نہیں آ رہے ہیں بلکہ قربانی کیلئے آ رہے ہیں بدن اونٹ ان کے ساتھ ہیں جن کا یہ قبیلہ ایکسپرٹ تھا تو جیسے اس نے دیکھا اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ تو لڑائی کیلئے نہیں یہ قربانی کیلئے آئے ہیں عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیں پھر اروہ بن مسود یہ بن سکیف یہ تائف تھا یہ اس کے ایک لیڈر تھے یہ آئے اور آٹھ ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں تائف جا رہا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کروں گا تاکہ وہ اسلام مشرف با اسلام ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں آپ ان کو چلے جائیں لیکن تبلیغ ان کو نہ کریں بن سکیف جو تائف میں تھا اور یہ وہی تائف کے لوگ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے سفر پر گئے تھے تو ان کو لہو لہان کیا ہوا تھا عروہ بن مسود واپس آگئے تائف میں انہوں نے اسلام کی جیسی تبلیغ شروع کر دے تو ان کو شہید کیا گیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تائف کے پرین ٹرائب جو بن سکیف تھا کہ وہاں تھے اور وہاں نہیں کرتے تائف کے پرین ٹرائب جانتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کیا ہے وہ ایکٹ کس طرح کرتے ہیں اور ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت مدینہ میں آس اور ہجرج کی تف کمپیٹیشن تھی اور وہ آپس میں اس سے پہلے بھی لڑائی کرتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبہ پہنچے تو خود ایک آس کے بندے کے ساتھ انہوں نے اسٹے کیا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کیلئے کہ خضرج یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی آس کو جو آس کا قبیلہ ہے جو آس کا ٹرائب ہے اس کو پرائیوریٹی دے رہے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ خضرج کے ساتھ اسٹے کر دیں تاکہ بیلنس ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر آس اور خضرج میں ایک بھی اس میں سے شادی نہیں کی کوئی بھی امہات المومنین میں سے کوئی بھی آس اور خضرج کی نہیں ہے because the prophet wanted neutrality and meritocracy to be established then حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی personal quality میں humility تھی اور humility means humility کس کو کہتے ہیں آجیزی کو اور یہ word نکلا ہے humans سے humans means مٹھی ٹھیک ہے مٹھی سے نکلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی life میں وہ جب بیٹے ہوتے تھے اور کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کدھر ہیں کیونکہ وہ سب کے ساتھ ایک egalitarian ایک equality کا معاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ رکھتے تھے اور جب بدر کیلئے جا رہتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس اونٹ کمتے ہیں تو تین اور چار کی تعداد میں وہ ایک اونٹ کو لے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت لباور ان کے ساتھ تھے اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر نہیں چیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں لیکن وہ باری رہ رہتے ہیں کبھی حضرت لباور کبھی حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان پر بیٹھ جاتے ہیں اور باقی اس کا مہار پکڑ کر لے جا رہتے ہیں لہذا یہاں خدا کرتا ہے اور جب مکہ میں آٹھ ہجری ہیں انٹر ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جا رہے ہیں اور جب مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو اتنی آجیزی کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں کہ ان کا جو ماتہ مبارک تھا تو وہ اونٹ کے جو کوہان ہے اس کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا سر انہوں میں کھایا ہوا تھا۔ ہمیں جب تھوڑی سی طاقت ہمیں آجائے، تھوڑی سی پاور آجائے، تھوڑی سی دولت آجائے تو ہمیں میننجایٹس ہو جاتے ہیں، ہماری میننجایٹس بیماری ہے جس میں آپ کی نک ریجیڈیٹی آجاتی ہے۔ تو یہ نک ریجیڈیٹی جو ہے یہ دنیا کی ناکامترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لیڈرشپ کی ایک عظیم قوالیٹی ہے کہ آپ میں ہیومیلیٹی ہو، آپ میں آجیزی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر گئے تو اللہ نے ان کو کہا کہ اے محمد میری لیے صلی اللہ علیہ وسلم میری لیے کیا گفت لائے ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ چیز اللہ ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آجیزی لائے ہوں ، آجیزی حمیلیٹی یہ ایک low quality top-notch quality of top leadership and egalitarianism جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم ڈی رائف کر سکتے ہیں موسیقی